کیا وہ مسلمان چاہیں گے کہ نریندر مہدی دوبارے سے حکومت میں آئے جو کہ دس سال سے کر رہے ہیں اور رڈی وہ مسلمانوں کی کوئی ویلیو یا کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہیں اور وہ چاہ کے بھی اس چیز کو چینج نہیں کر پاتے یہاں ہم سے بہت آگے ایڈیوکیشن میں آپ اللہ کے فضل سے آپ نے ایفٹ ہی نہیں کیا قوم کو ایڈیوکیٹ کرنے کا آپ نے قوم کو حوالے کیا وہ مولویوں کے اور مدرسوں کے پاکستان انڈیا سے مائچ ہی جاتا ہے تو وہ مسلم کمیونٹی کو بہت ڈسٹرائب کرتے ہیں زودو کوب کرتے ہیں مارتے ہیں یا اس علاقے میں ظلمت شدہ پاکستان اور ان کے مسلمز کا کیا تعلق ہے وہ تو ان کا اپنا ملک ہے جنرل فنومینا ہے کہ وہ کنسیڈر تب کر لیتے ہیں مسلمانوں کو ایزا پاکستانی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا راجستان ریموٹسٹ سٹیٹ آف انڈیا وہاں پہ وہ ہمارا ایک بچہ ٹریولر ہے جو ٹریول وی لوگ کرتا ہے ابراہر وہ گنے کے رسوالے کے پاس رکا ریگستان میں اس نے وہاں پہ کیو آر سکینر پہ پندرہ پہ گلاس کے دیئے آپ یہ پوری یہ یہاں دیکھیں نا جتنے وینڈرز ہیں ان سے پوچھیں یہ کر سکتے ہیں سیونٹی پرسن عورتیں جو مسلمان عورتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نرندر مودی آئیں سکسٹری سے زیادہ پرسنٹ جو مسلمان جو مرد حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نرندر مودی آئیں اس کے برقس میں صرف وربل ہی آپ کو نہیں بتاؤں گا میرے پاس ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ اللہ کے فضل سے ہم بڑے ہی بائیمان حرامی مسلمان ہیں مودی کو میں کہہ رہا ہوں دو ہزار چودہ میں جو ہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بڑی دو ہزار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنے کاموں کے اوپر آپ بنا رہی ہے میں نے دیکھا ہوا ہے میں آپ کو اس میں یہی ایڈ کروں گا کہ وہ چونکہ مانورٹی میں ہیں اور اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اور اگر وہ نہیں کہتے کہ جی وہی لاو مودی یہاں وہی وانڈ دیس گارمنٹ تو وہ ان کی زندگی رہن میں بھی ہم دیکھتے ہندوستان کی پوری کے پورے مسلمان اور ہندو ایک ہو کر ایک ہی بندے کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ہی بندہ سیلیکٹ ہو کر دس سال سے آرہا اور دوزار چوبیس کے اندر بھی وہ سیلیکٹ ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ دوزار ابھی جو چار سوبوں کا جو چار سٹریٹس کا انڈیا کے اندر الیکشن میں اس کے اندر بھی نریندرم ہوتی سیلیکٹ ہو گئے ہیں چوبیس کے اندر بھی آئیں گے کیا وجہات ہے کہ وہ پورے پرمنٹ آتا ہے پندرہ پندرہ سال حکومت کرتا ہمارے یہاں بنی ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تو آپ کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے انڈیا گاٹ سکس ہنڈرڈ سکسٹی بیلین انڈرزرز آپ کے پاس چار بیلین وہ بھی مانگے تانگے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پروفٹ این لاس پہ چلتی ہے کوئی مسلم برادرہوڈ نہیں ہے یہ جو آپ مجھے بتائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کیوں نہیں کر سکتے ویل نہیں ہے کیوں کہ دیکھیں جتنے مسلمان کنٹریز ہیں ان کی نائنٹی پرسنٹ انویسٹمنٹ امریکہ میں سویڈزر لینڈ میں اور اسرائیل میں ہے اور بھائی کاروبار ہے آپ کیسے اس بندے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہے کوئی کمپیرزن نہیں انڈی اور اپنے ملک کی بات کریں تو بیڑا غرق پانچ ہزار ڈالر کی ایل سی نہیں کھل رہی باعث شرمندگی ہے پھر کہتے ہیں جی لوگ کیسے کاروبار چلائیں گے وہ انڈی حوالہ سے جائیں گے وہ اگر بیس چوبیس پچیس پرسنٹ انٹرس پہ کام کریں گے تو وہ پھر مہنگائی تو ہوگی وہ پھر اپنے پروفٹ اس حساب سے رکھیں گے آپ نے ختم کر دیا بزنس کو آہ وی آر اوفیشلی بینک رپٹ آناؤنس کرنے آناؤنس کریں ہیں نہ کریں آپ کی مرضی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سنسیر نہیں ہے ملک سے جب آپ کے ہائیسٹ آفیس کے لوگ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں آفیس میں رہا ہوں کہ مجھے تین سال کی ایکسٹرا مرات مل جائیں اور مجھے دس بیس پلوٹ اور مل جائیں تو آپ ورلڈ پولٹکس میں کیا حصہ دار بنیں گے بتائیں تو صحیح مجھے آج تک نرندر مہدی کا آپ کو کسی پتا چلا ہے جی اس کی ڈی ایچ اے میں پلوٹ ہے سب کچھ اس کے ملک میں بات یہ ہے اس کے بیوی ہے نا بچہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے پوٹیور ہاؤزن آرڈر وہی پرانے چہرے چالیس سال سے وہی بکواس وہی ہم فضول قسم کی انڈریکٹلی پاکستان میں اس وقت مارشلہ لگا ہوا ہے کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا سنا تھا کہ اچھے بھلے صاحبے ہیسی ہے لوگوں کے گھروں کو بچوں کو آپ کو اٹھا کے لیں اچھا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں چلیں آپ اٹھا کے لیا 24 کروڑ کو اٹھا لیں گے اور یار کام کی طرف دھیان دو خدا کے واسطے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب ایک ایجوکیٹڈ بندے سے بات کرتے تو فیکچوال بات ہوتی ہے جب بات کرنے میں ٹو تا پوائنٹ جب بات ہوتی تو مزہ بھی آتا سر یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں نا شاید اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کی ترقی قبول نہیں ہوتی ہم خامی ڈونڈنا چاہتے ہیں کہ ابھی کہ مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ بھائی نرندر مودی آئے تو ہم پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر مسلمان نہیں چاہتے مسلمان وہ بیسیکلی دیکھیں وہاں کے مسلمان مائنورٹی ہیں آپ جتنا مرضی بڑا کنگ خان یا سلمان خان بن جائے وہ مائنورٹی ہی رہیں گے وہ ایک کروڑ میں سے ایک بندہ صاحب حیثیت ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں ہم نے اپنے مسلمانوں کو مائنورٹی تک نہ ٹریٹ کر رہے ہیں خیروں کو تو بھول جائیں ذرا جائیں نا دہاتوں میں جائیں آپ دیکھیں کیا حشر ہم بندے کا کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہنے کو مسلمان ہے آپ اپنے گھر کی مثال لیں گھر کا جو ملازم ہے اس کی جرت ہے کہ وہ سیم گلاس میں پانی پی لے جس میں آپ پیتے ہیں یہ فیکٹ ہے میں تیس سال امریکہ رہا ہوں جب وہاں پہ میں اپنے گورے دوستوں کے گھر جاتا تھا نا تو وہاں پہ تو میں چوڑا ہوں نا بیسیکلی میں منورٹی ہوں نا دیار کرسچنز آئیں مسلم تو میں میں تو چند ہزار ہوں لیکن ان کا آپ دیکھیں کہ سٹیچو کے بہترین کروکری وہ نکالتے ہیں کہ یار آج آگا is coming as a guest آپ کسی کرسچن کو اپنے گھر کی ہانڈی کو ہاتھ لگانے دے نا تو پھر آپ گھٹیا ترین سوچ ہو گئی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے ہے پاکستانی کرسچن کو ہم حکارت سے دیکھتے ہیں انگلینڈ جائیں گے تو گوری کا ہم کہیں گے کہ پاؤں دو دو کے پیئیں وہ بھی تو کرسچن ہے ڈبل سٹینڈرڈ منافقت جھوٹ پکواس ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے اوہ کہاں گے جی وہ پچیس بلین آنے تھے کہاں گے وہ پچاس بلین آنے تھے یہ لوگ انویسمنٹ چلی گئی نہیں ہندوستان کوئی انویسمنٹ چلی بھی گئی یہ یہ مکاری سے ریکوڈ ڈک کو بیچنا چاہ رہے ہیں جو پچاس بلین میں پچیس بلین نواز شریف کیوں گے اب لوچستان مجھے بتائیں کیوں رہ کے آئے تین دن وہاں وہ سارے سرداروں کو قائل کر رہا تھا تمہیں حصہ ملے گا پچیس بلین تمہیں دیں گے پچیس بلین فیڈرل لے گا وہ مان نہیں رہے سیمپل سب جھوٹ فریب ایسٹس بیش یار میں کاروبار رن کرتا ہوں کاروبار is profit and loss ملک کو چلائیں profit and loss پہ کہ ہم نے profit کمانا ہے یہاں سے کسی سرکاری میک میں میں چلے جائیں آپ کی کوئی بات سن سکتا ہے مجھے اوپر سے order لے گیا نے پڑا میری میرا software house ہے میں دو تین government departments کا digitalization کر رہا ہوں اتنا resistance آ رہا ہے کیونکہ ان افسروں کو پتہ ہمارے کھانچے بند ہو جائیں گے کاغزوں میں تو آپ نیا پیج لگا کے انیس ہزار کا انیس کروڑ بنا دیتے ہیں اور انیس کروڑ کا انیس ہزار بنا دیتے ہیں جب وہ digitalize ہو جائے گا computer میں جائے گا you can't change anything وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں computerization پھر آپ اکیسویں صدی میں کیسے compete کریں گے میں ایک program دیکھ رہا تھا راجستان remote test state of india وہاں پہ وہ ہمارا ایک بچہ traveler ہے جو travel vlog کرتا ہے عبرار وہ گنے کے رسوالے کے پاس رکا ریگستان میں اس نے وہاں پہ qr scanner پہ پندر ارپے گلاس کے دیئے آپ یہ پوری یہ یہاں دیکھیں نا جتنے وینڈرز ہیں ان سے پوچھیں یہ کر سکتے ہیں بڑی بڑی شاپس کے اللہ کے فضل سے ہم بڑے ہی بائیمان حرامی مسلمان ہے ہم چاہتے ہی نہیں honest ہونا ہم کیسے honest ہو سکتے میں خود بائیمان ہوں اپنے ساتھ سر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے نہیں ہم کہتے کہ ہندوستان میں سب کو ٹھیک ہو جائے تو آپ کو آپ کے گھر کی مثال دے دیا آج جائے نا اممہ کو تو کل جب صبح نوکرہ نہیں ہے کہ کوئی اممہ اس کو سیم پلیٹ میں کھانا دیں آپ کو گھر سے نکال دے گی اممہ پہلے اسلامی اصولوں کو اپنائیں ہم نے مرنا ہے اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں یہودیوں کو انوائٹ کر کے ڈیلیگیشن آیا تھا کہ یار آپ نے عبادت کرنی یہیں پہ کر لو ٹھیک ہے سیم پلیٹ میں وہ کھانا کھا سکتے تو آپ کیوں نہیں کھاتے آپ گٹوں سے اونچی شلوار پہن کہ ایک جاہل مولوی کے پیچھے لگے میں جسے کچھ نہیں پتا مجھے ایک بات بتائیں آپ مسلمان ہیں آپ کو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کو باڈی نہلانی آتی ہے آپ کی شادی ہے نکاح گھر کا آدمی کر سکتا ہے آپ مولوی ڈھونڈتے ہیں کیوں وہ ان کا بزنس ہے ریکٹ ہے نہیں نہیں انہوں نے وہ آپ کو سکھانا ہی نہیں چاہتے آپ اس کے برقس جوز کے چلنجیں اسرائیل نو سال کے بچے کو کہیں گے نا وہ آپ کو پوری طورہ زبانی پڑھا دے گا وہ سارے اس کو اصول پتے ہیں لیکن وہ اپنے ریلیجن کو بزنس سے نہیں بانتے کاروبار is a different thing religion آپ نے حساب دینا اللہ کو ہم نے ہر چیز میں ریلیجن لے کے آئے ہیں کیا یہی وجہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں نا کہ ہماری قوم کا حال کیا ہے فارغ ترین لوگ ہیں پڑا لکھا کسی پڑے لکھے کو آپ چلنے ہی نہیں دیتے آپ کسی پڑے لکھے کو چلنے ہی نہیں دیں گے کیوں ووٹ بینک آپ کا رورل ہے آپ نے وہاں سے ووٹ لینے اس کی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ جو area کا تھانے دارہ نہ میری عزت کرے مجھے بتائیں میں کاروباری آدمی ہوں میں تیس سال امریکہ رہا ہوں میں نے تیس سال میں ایک دن مجھے پتہ نہیں تھا ہمارا لوکل تھانہ کا ہے میرا کام ہی نہیں میں کوئی کرمینل ہوں یہاں پہ آپ نے لائسنس بنوانا ہو آپ سب سے پہلے گھر بھائی جان کو کال کریں کہ بھائی جان ایس بی ٹریک پہ بھی واقف ہے پھر آپ باہر جائیں گے اس کے دفتر کے وہ ایجنٹ بیٹھا ہو گا جاہل ہو گئے گا جی دس ہزار دو میں لائسنس بنوانا دینا سسٹم آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہو کیوں صحیح ہو پچھتاوہ ہو رہا امریکہ کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر جو سسٹم دیکھا یہ میرا ملک ہے سسٹم کو دیکھا ہے بھائی سسٹم کولیپسٹ یہ سسٹم اب نہیں چل سکتا کیا کرنا پڑے گا اس طرف آتے ہیں آپ کو پچاس ہزار بندہ لٹکانا پڑے گا ان درختوں کے ساتھ کون کرے گا عوام کرے کیوں نہیں نکلتی مجھے بتائیں نا عوام کرے کیوں نہیں نکلتی سر ہم تو کہتے ہیں غزوہ ہند کریں گے لیکن اپنے اپنے ظلم کے علاوہ نکلنے پڑے ہیں آرمی آرمی چیف لیٹ گیا غزوہ ہند کہاں سے کرنی ہیں آپ نے آپ کے پاس ٹینکوں میں پٹرول نہیں ہے ڈالنے کو آپ غزوہ ہند کی باتیں کر رہے ہیں اور بھائی we don't have a 15 days reserve in oil دنیا میں کوئی جنگ لڑنی ہوتی نا اس فوج کے پاس 45 دن کا reserve پٹرول ہوتا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں نا تو آپ ایسی کمپیرزن بھائی ہمارا کوئی کمپیرزن نے انڈیا سے وہ بھوکے رہے ہیں انہوں نے پچاس سال کوئی چیز امپورٹ نہیں کی انہوں نے اپنا ملک بلٹ کیا ہے میڈن انڈیا پہ کام کیا ہے سیم سویفٹ آج کی ڈیٹ میں انڈین چار لاکھ پینتیس ہزار روپے کی ہے یہاں پہ ساٹھ لاکھ روپے کیا ہے یہ اکیس کلومیٹر بارڈر ہے میں پاگل ہوں میں اس سے کیوں دشمنی کروں میں اپنے پلانٹ بند کروں میں وہی ٹینشن کسی اور کام میں لگاؤں میں کہوں بھائی تم پانچ لاکھ کی بجائے سات لاکھ کی مجھے گاڑی دے دو میں اپنی عوام کو وہ چودان لاکھ یا بیس لاکھ کی دوں میں نے اپنے ملک کا سوچ رہی نہیں ہے بوڑر بند گئے ہیں سب کھلی ہے سارے فوجی سمگلنگ کرتے ہیں سب انوال ہیں اس میں آپ بولیں گے تو پتہ چلیں میں آج رات کو اٹھایا گیا ہوں مجھے ڈالا لے گیا اللہ خیر کرے گا سر سر بہت ہی اچھا لگا کوئی میسیج دے دیں میسیج یہ ہے کہ put your house in order اس عوام کو نکلنا پڑے گا آپ نہیں تو اسی طرح ساری زندگی جوتے کھائیں گے بھئی آپ کے تو بچے میرے تو بچے بڑے ہو کے تو سب صاحبیں ایسی ہیں آپ کے بچوں کے کوئی فیوچر نہیں جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے نکلیں باہر بھئی ڈنڈا کھانے سے کیوں ڈرتے ہو بھائی غلط کو غلط کہیں صحیح کو صحیح کہیں سر ہر ایک ملک کے ہم دیکھتے ہیں ہسٹری دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہی حالات خراب ہونے کے بعد انہوں نے کچھ بڑا کیا ان کے لیڈرز نے کچھ بڑا کروایا اس ملکے جرمنی کی مثال لے لیں ورلڈ وار ٹو کے بعد ان کے کیا حالات ہے آپ کس طرح سے انہوں نے آج سروایف کریا یورپ پورے کو دیکھ لیں ہم سنسیر نہیں ہیں کسی بھی اٹھاروہ گریڈ سے اوپر کے افسر سے پوچھو اس کے بچے باہر پاڑ رہی ہوں گے اس کے پیسے دوبئی میں ہوں گے انگلنڈ میں ہوں گے یہ میں اٹھارہ بیس میں گریڈ افسر کی بات کر رہا ہوں بزنس مین کی نہیں بات کر رہا میں بزنس مین کو تو حق ہے اس کو اوپن دیں وہ پیسہ کماتا ہے یہاں لگاتا ہے وہ جہاں مرضی خرچ کریں وہ ٹیکس دے رہا ہے میری وائٹ منی ہے ٹیکس دینے کے بعد میں چاہیے سڑک پر رکھ کے آگ لگا دوں اپنے پیسے کو سوال اس سے کریں کہ جس کی تنخواد دھائی لاکھ ہے بچے اس کے چار امریکہ میں پڑھ رہے جن کا پانچ سے چھے کروڑ سال کا خرچہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس پیپر ٹریل کو ڈھونے اس پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا سر بہت اچھا لگا السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر میں عنام عامر کیا خیال آتے ہیں ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا تصور آتے ہیں کیا ابھی جو دوزہ چوبیس کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وہ مسلمان چاہیں گے کہ نریندر موڈی دوبارے سے حکومت میں آئے جو کہ دس سال سے کر رہے ہیں مردی وہ مسلمانوں کی نا کوئی ویلیو یا کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہے اور وہ چاہ کے بھی اس چیز کو چینج نہیں کر پاتے کہ اگر وہ نریندر موڈی آتا ہے یا نہیں آتا وہ دیفنیٹلی یہ وش کریں گے کہ ان کی اپنی کوئی جماعت ایسی ہو جس میں ان کے حقوق کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جائے لیکن وہ چکے مائنورٹی میں ہے تو وہ چاہ کے بھی اس کو نہیں امپلیمنٹ کروا سکتے 70% عورتیں جو مسلمان عورتیں وہ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی آئیں 60 سے زیادہ پرسنٹ جو مسلمان جو مرد حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی آئیں اس کے برقص میں صرف وربلی آپ کو نہیں بتاؤں گا میرے پاس ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا موڈی کو موڈی کو میں کہہ رہا ہوں 2014 میں 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بری 2019 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ مسلم ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنے کاموں کے اوپر آپ بنا رہی ہے 2014 میں دیکھا ہوا ہے میں آپ کو صرف اس میں یہی ایڈ کروں گا کہ وہ چونکہ منورٹی میں ہیں اور اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ نہیں کہتے کہ جی تو وہ ان کی زندگی رہنا رہنا مشکل ہو جاتی ہے آپ کو لگتا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہے اسی وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے آپ سیمپل اس کی اگزامپل لے لیں گا اگر پاکستان انڈیا سے میاج جی جاتا ہے تو وہ مسلم کمیونٹی کو بہت ڈسٹرائب کرتے ہیں زودو کوب کرتے ہیں مارتے ہیں پاکستان اور ان کے مسلم کا کیا تعلق ہے وہ تو ان کا اپنا ملک ہے جینرل فنومینا ہے کہ وہ کنسیڈر تب کر لیتے ہیں مسلمانوں کو ایزا پاکستانی اور وہ اپنا غصہ اس پہ نکالتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہماری تھنکنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری تھنکنگ نہیں ہے ہماری تھنکنگ نہیں ہے اپنے لگتا کہ ہم سے زیادہ رائٹس انہوں نے مسلم کو دیئے میں ہمارے اپنے مائنورٹی سے زیادہ ہماری مائنورٹی اور ان کی مائنورٹی میں بہت فرق ہے ان کی مائنورٹی جو ہے ایسا ایکسپلین کیجئے گا فیکس پہ بات کرتے ہیں ان کی مائنورٹی ہماری میجورٹی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کیسے ان کے جو مسلمان ہیں آپ کی مائنورٹی سے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں پرسنٹ کروڑ مسلمانہ پرسنٹ ایج بھی دیکھ لیں نا ان کی جو مائنورٹی مسلم کمیونٹی کیا ہے وہ ہماری مائنورٹی سے بہت زیادہ ہے جیسے آپ کرسچن کہہ لیں یا ہندو کہہ لیں یا سکھ کہہ لیں ہمارا ایک بھی یہاں پہ سکھ ہندو یا کرسچن آتا ہے اگر وہ یہاں پہ کسی نقصان میں ہوتا ہے گر جاتا ہے ہمارے ساری مسلم کمیونٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ ساری ویڈیوز ہماری میں بھی نکلی ہیں اب سن لینا ایک میٹھ سن لینا ہم بات کریں گے مجھے بتا کہ آپ کو بری لگ رہی ہے چیزیں جو فیکچوال چیزیں ہیں اس کو اس پر بات کرنی چاہیے ایزا پاکستانی ہماری جو مائنورٹیس ہیں وہ ہمارا پارڈ ہیں اگر ہم اس کے بارے میں صحیح درست بات نہیں کریں گے تو میں اور آپ دونوں ذمہ دار ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا سر اگر میں بات کروں تو ابھی جو پاکستان ازاد ہوا تھا چھتر سال ہوگے پاکستان ازاد تھوڑا آگے آجیں چھتر سالوں میں اکیس پرسنٹ ہندو کی تداتی جو کہ کم ہوکے ایک پرسنٹ رہ گئی ہے ایک ہندو لڑکی اور اس کے علاوہ بہت ساتھے ویڈیوز جو کہ بی بی سی نے کور کی اور بہت ساتھا یوٹیپ کے اندر بھی وائرل ہے کہ جو کہ ہندو کمیونٹی کہتے ہیں جو سندھ کے اندر موجود ہے جو پنجاب کے چند کے ایریہ کے اندر دو چار موجود ہیں وہ کہتے کہ مسلمان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہمارے کھائے برطن پر وہ روٹی نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے تو اس طرح کی وہ کمیونٹی وہ رو روک ہے یہ بات بتا رہی ہے وہ اندر ریکوڈ پڑی ہوئی ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ جڑا والا کا واقعہ ہوا دو مندر بھی ڈیمولش ہوئے بات آپ ہندر پرسنٹ کا کسی چیز کو چینج کرنا چاہیں گے یا امپلیمنٹ کریں گے تو وہ کسی بھی جگہاں پہ نہیں ہوتی پر یہ تو ہم ان کی لیے بھی نرم گوشہ بلکل ہے لیکن پرسنٹ جو ہے نا جو پاکستان میں مائنورٹی کمیونٹیز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کا جو خیال لگتے ہیں ایس کمپیرڈ انڈیا میں ویسا نہیں ہے اور اتنا سٹرونگلی اس کا ریاکشن جیسے انڈیا میں آتا ہے ویسے پاکستان میں نہیں آتا یہ بات آپ کو ماننی بھی پڑے گی اور آپ کا واقعہ جا آپ کو نہیں لگتا کہ سٹرونگ واقعہ تھا بہت بڑا چھوٹی سی بات پر پورا کا پوری بستی جلا میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ دیدہ one of these examples ہم 100% اس کو نہیں سپورٹ کر رہے میں آپ سے agree کر رہا ہوں لیکن percentage اگر آپ دیکھیں تو ہمارے میں سے تھے رہا سار میں نے آپ کو پھر وہی بات کی آپ ہمارے میں سے کہہ رہے ہم لوگ ہی تھے ہمارے میں سے ہم لوگ ہی تھے لیکن ہم نے percentage اگر آپ دیکھیں تو ایک دو دس واقعات ایسے ہیں وہاں پہ 90% آپ کو وہ اسی طرح تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ایک بات یہاں پر کرنی چاہیے کرنی چاہیے پتہ نہیں مجھے لیکن ہمارے جو میں جتنے بھی وزیراعظم کے سیٹ پر منورٹی میں سے کوئی نہیں آ سکتا انڈیا کے اندر اے جی پی عبدال کلام جنہوں نے ان کا ایٹم باب بنا کے دیا اس بندے کو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ بنایا آپ ہمارے جرن آر میں ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نون مسلم ہمارا میجر جرنل نہیں بن سکتا جو کہ پوری پوری سپا سلار کو لیڈ کرتا لیکن مسلم بھی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ دنیا کو بتا دو سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ ساری رائش دے رہے ہیں پاکستان تم تو کلیم کرتے ہو کہ بڑے رائش دے رہے ہیں تو یہ چیزیں تو مین چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دے رہے ہیں دیکھیں ایک مسلم کمیونیٹی کے رائٹس اور ایک آپ کے جو گورنمنٹ کے آئین ہے نا وہ ڈیفرینٹ چیزیں ہیں آپ کے آئین نے جو ڈیفائن کیا ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں تو وہ لیکن لیکن دوسری کنٹریز کے اندر جب یہی چیز انڈیا میں ہوتی تو ہم کہتے کہ اس کو چینج کرو وہاں پر مسلمانوں کو رائش دو لیکن جب یہاں پر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نورمل چیزیں آپ مجھے بتائیں ڈیو ایسے میں کون سا بندہ ایسا ہے جو نون ڈیو ایسے کا اور وہ پریزیڈنٹ یا کسی میجر پوسٹ پہ ہے ماں سوائے گورنر پوسٹ کے گورنر پوسٹ کے گورنر پوسٹ کے جی جی انڈیا کا ایک انڈیا کا شہری ہے جو کہ نیکس پریزیڈنٹ بنے گا جو کہ ابھی سیٹیزن تو وہ ہندوستان کہی ہے لیکن اس نے سیٹیزن شپ لے لینا وہاں پر آگے سیٹیزن سے لے کے ابھی وہ الیکشن لڑ رہا پر پرائیم منسٹر کے لیے ہندوستان اس کے امریکہ کے سر وہ بھی تو لڑ رہے ہیں وہاں پر بھی تو فریڈم ہے سر دیکھیں میری بات سنے جب ریزلٹ آئے گا نا آپ نے تاب بتانا یہ ابھی آپ ازمشن پہ کر رہے ہیں کہ وہ یکی کا پرائیم منسٹر کون ہے اس وقت کرنٹ اس وقت کرنٹ میں علم میں نہیں ہے رشی سنکھ ہے جو کہ ایک ہندو ہندو ریلیجن سے تعلق رکھتا جس کے روٹس انڈیا نے جس کے روٹس انڈیا نے وہ انڈیا نہیں نہیں ہے اور سر اس کے مدر فادر انڈیاں ہوں گے وہ بائی برث وہاں کا ہے تو وہ سٹیزن یوکی کا ہے وہ آپ سنے مجھے بیجے میں پاکستانی ہوں مجھے بیجے کسی آسی کنٹری میں وہ کہیں جی آپ الیکشن میں فائنل میں یا آپ کیوں لڑیں گے جب تک سٹیزنشپ نہیں لیں گے تو نہیں ہے آپ سٹیزنشپ بھی بھی دیں گے نا تو پتا چلے گا ہماری جو مائنورٹی سپسٹیزن تو ہے ملک کی ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دینی نا وہ ہم نے اپنے آئین کو فالو کرنا وہ میں نے نہیں بنایا آپ نے بنایا وہ ہماری گورنمنٹ نے بنایا اس کو ہم نے فالو کرنا ہی کرنا کیا کہنا چاہیں گے لیکن کیا ایک انڈیویجولی طور پر ایک انسان کی سوچ بھی ہوتی ہے کیا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا کہ نون مسلم کو ان کے رائش دینے چاہیے تھے یا نہیں انڈیویجولی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا کانٹری جس بیس پہ بنایا نا بین کے مسلم اسلام پہ تو ہم لوگوں کو میں پاکستان کی بات کر سکتا ہوں ہم لوگوں کو پروپر اس وے پہ چلنا چاہیے جو ہمارے سرکار نے اور آل رسول نے ہمیں فرمایا اپارٹ فروم دیس کے کون کس ریلیجن سے ہے یا کون کس شعبے سے ہے ایون ایون کے آپ مذہب جو یہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے نا کوئی شیعہ کوئی سنی ہے کوئی کچھ ہے ان سب سے اوپر ہمارے پنجتن پاک ہمارے سرکار ہمیں صرف ان کو فالو کرنا چاہیے and that's it ایسا آپ لوگوں نے سر کی رائے جانی سر کی رائے آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے بتانا ہے ڈیفرینشیئٹ کرنا کہ دونوں ملکوں میں سے کہاں پر مائنوٹریس کو زیادہ ان کی ویلیوز دی جاتی ہے لائف کی زندگی کے ویلیوز جہاں پر گورنمنٹ کی صدا پر بھی ہو انسانی صدا پر بھی ہو حقوق کہاں پر زیادہ مل رہے ہیں آپ نے ضرور بتانے میں اٹھ کرنا چاہوں گا کہ سرکار پنجتن پاک کے بعد اگر ہمیں کوئی صحیح راہ دکھا سکتا ہے وہ ہمارے اولیا اکرام ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم